ہلو دوستو نمسکار ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم لائیس دوستو آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو میں نے کچھ آپ کے کومنٹ ہے جو پک کر رکھے ہیں اور کچھ سن کے میں سوال کے جواب آج دینا چاہتا ہوں ویڈیو کئی دن میں آ رہے ہیں لیکن بہت کم ٹائم مجھے مل پاتا ہے ویڈیو بنانے کے لئے تو میرے پاس آج ٹائم ہے تو میں نے ایک ویڈیو آپ کے لئے بنائی ہے اور اس میں کچھ جو آپ کے کومنٹ ہوتے ہیں ان کے سوال میں جو ہے آپ کے کومنٹ میں نہیں دیتا ہوں کیونکہ یہ آپ کے پرسنل سوال ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے مجھے ایک ویڈیو سا فیسلی بنانی پڑتے ہیں کیونکہ جو آپ کے جو سوال ہے ان کا بہت کچھ اثر آپ پر پڑ سکتا ہے اگر کچھ بھی میں جواب دیتا ہوں تو تو سب سے پہلا یہاں پر سوال ہے کلمدین سونو کا بھائی اگر ہم جو ہے اپنا ہیوی لائسنس بنواتے ہیں بینہ مارک سیٹ کے اور پھر ہم کو کوئی سرکاری نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی دیکھیں یہ ایسا تب ہوتا تھا پہلے کے ٹائم میں کہ آپ نے اگر کوئی بھی لائسنس بنواتے ہیں بینہ مارک سیٹ کے تو وہ چل جاتا تھا لیکن آج کے ٹائم میں آپ کا اگر دسوی پاس نہیں ہو تو ہیوی لائسنس بنتا ہی نہیں ہے کہیں پر بھی آپ کا ہیوی لائسنس نہیں بنے گا اور آپ نے اگر دسوی نہیں کر رکھے تو لائسنس بننے کا کوئی سوال نہیں ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ آپ پہلے بنواتے ہیں تو وہ الگ بات ہے لیکن اب آپ کا دسوی ضرور ہونے چاہیے جب آپ کا ہیوی لائسنس بنے گا اور ہیوی لائسنس بنوانے کے بعد اگر آپ کوئی نوکری دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس مارک سیٹ ضرور ہی ہونی چاہیے دسوی کی یا باروی کی کوئی بھی ہے کیونکہ اگر آپ کوئی فارم بھر ہوئے تو دسوی یا باروی سے نیچے فارم نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ کو یہ ضرور ہی چاہیے یہاں پہ دوسرا جو سوال ہے یہ ہے ہمارا ہمانسو سیلیس کمار کا یہ کہتے ہیں کہ ہم جو اپنا ہیوی لائسنس ہے وہ ڈائریکٹلی بنا سکتے ہیں ڈائریکٹلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے سیدھا دیکھیں سیدھا آپ نہیں بنوانا پاہو پہلے آپ کو جو ہے اپنا لرننگ لائسنس بنوانا ہوگا پھر اس کے بعد آپ کو لائٹ لائسنس جس میں آپ فور ویلر ٹیکٹر یہ وغیرہ چلا سکتے ہیں پرسنل گارڈی چلا سکتے ہیں کوئی ٹیکسی نمبر آپ اس میں نہیں چلا پائیں گے اور اب بات کرتے ہیں ہیوی لائسنس کے لئے آپ کو ایک سال کا ویٹ کرنا ہوگا میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بتا رکھا ہے میری ایک ویڈیو ہے لائسنس کیسے بنا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے اپلوڈ کر رکھے قریب قریب اس میں میں نے 5-6 ایسے ٹوپک بتایا ہیں جو بہت ہی مہن ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک ویڈیو کو دیکھ کر کچھ کومنٹ آئے تھے تو میں آپ کے جو بھی سوال ہیں ان کو کلیر کر دوں تو دیکھئے ہیوی لائسنس کے لئے آپ کو آپ کا جو لائٹ لائسنس ہے اس کو ایک سال پرانا کرنا ہوگا ایک سال تک ویٹ کرنا اس کے بعد آپ فورم کو اپلائی کیجئے اور اپنا جو بھی اینو سی وغیرہ ہے وہ نکلوا لیجئے آدار کارڈ اور اپنی جو بھی شیدول کاشٹ وغیرہ جتنے بھی کاغذ اس میں آپ جیسے ہی آن لائن کر رہا گا اس میں صاحب دکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کاغذ آپ کو چاہیے وہ لگا دیجئے اس کے 6 مہنے 7 مہنے جو بھی آپ کا سٹیٹ پڑتا ہے جتنا آپ کو ٹائم لگتا ہے ٹریننگ کے لئے آپ کو اس میں ٹریننگ دینی ہوگی جو بھی 35 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے اس ٹریننگ کو دینے کے بعد آپ کا جو ہے لائسن بن جائے گا اور ہاں پہ سیکنڈ کوسن ہے راجت سینی کا کی بھائی ہمیں یہ سیم کوسن ہے ان کا کی ہی لائسن ڈائریکٹر ان کا بھی سیم کوسن ہے تو میں نے بتا دیا بلکل اس میں کوئی ڈیفرینٹ رہی ہے اور سنیل ساگر کا بھائی لڑڈ گاڈی اگر کسی ہیل والے ایریا میں بند ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے مینٹن کریں ہم اس کو چلا سکتے ہیں دیکھ لیے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی آپ کی گاڈی بند ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ بریک دبا کے کلچ دبا لیجی گاڈی آپ کی کہیں پر بھی نہیں جائے گی وہیں کہ وہیں ایجیٹس گاڈی آپ کی رکھ جائے گی اور آپ کو جب دوبارہ اسٹارٹ کرنے گاڈی تھوڑا سا ریس دیجئے آپ کی گاڈی وہیں سے دوبارہ اٹھ جائے گی اور چلنے لگے گی زیادہ ہڑے بڑھائے نہیں اور زیادہ گھبرائے نہیں بلکل ہی ہے تھوڑا بہت آپ کو ٹائم لگتا ہے سب کچھ سیکھنے میں تو ٹائم آپ کو دینا ہوگا اس کے بینے آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گا اور پاس یہاں پہ پہلے ہمیں کیا سادھانی رکھنا چاہیے اوئل قائل پرکار کے ہوتے ہیں اب ہم یہاں پہ بات کہتے ہیں ڈیجل ٹینک کی اگر آپ ڈیجل ٹینک میں اوئل ڈالواتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلا جب تیل ڈالواتے ہیں تو آپ اپنی ٹینکی کے اندر گیج ڈالیے نہ آپ یہ کیا آپ کی ٹینکی کے اندر کتنا تیل ہے اور جب آپ تیل ڈالواتے ہیں تو نوجل جو ہوتی ہے تیل ڈالنے کے بعد اور تیل ڈالنے سے پہلے دیکھیں کہ سونے ہے کیا نہیں مسئل میں آپ اس معاملے میں بلکل بھی لاپروہی نہ بڑھتے ہیں دیکھیں کہ سونے ہیں تسلی سے اچھی طریقے سے آپ جو ہے اپنا تیل ڈالوائیں اور پھر تیل ڈالوانے کے بعد اس میں گیج ماری ہے جو آپ کا گیج ہوتا ہے تیل ماپنے کا کتنا تیل میں نے یہاں پہ لیا ہے اور کتنا میرے تینکی کے اندر آئے کبھی بھی کچھ بھی گڑ بڑ ہو سکتی ہے تو یہ کچھ آپ کے کوشن تھے اور نیسٹ ویڈیو جلدی آنے والی آئے کیونکہ اب میں ویڈیو ریگولر ہی اپلوڈ کرنے والا ہوں اپنے چینل پہ زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا تو چلئے آج کے لئے اتنے ہی تب تک لئے جہیں